موسیقی جھنڈے کو وہاں پہ کروس کے ساتھ جو ہے انہوں نے لگایا اور وہ بقاعدہ طور پر جو نہرے بازی ہے وہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کرسچن جو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جب انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو ایک دم سے ان کے دماغ میں تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے ملک پاکستان میں جو واقعہ ہوا جنہ والا میں تو فوری طور پر وہ ایک منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ جڑا والا میں بھی جو ہمارے مسلم بھائی ہیں انہوں نے وہاں پہ چرچ کے اوپر چڑھ کر اسی طرح سے کروس کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی تو یہ واقعہ اور ایک یہ پاکستان کا یہ جو واقعہ ہے ہم دونوں کے درمیان اگر معزنہ کریں اور اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھلا رکھیں تو ہم اس بات سے بہخوبی واقف ہو سکتے ہیں یا ہم اس سے بہخوبی واقف ہیں کہ مسیحت جو ہے وہ بہت طرح سے جو ہے اس کو دبایا جاتا ہے بہت طرح سے اس کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحت جو ہے وہ روز بہ روز پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہی پہ جب تھوڑا عرصہ پہلے نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر آپ نے دیکھا بھی تھا اور میں نے اپنے پروگرام میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح سے جو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ مسیحت میں آ رہے ہیں یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دیندہ وہ قبول کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ مسیحت کو دبانے کے لیے کس طرح کے جو ہتکنڈے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں مسیحت کو دبانے کے لیے کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے چال چلتے ہیں ایسے ایسے جال بنتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جیسے ممکن ہو سکے وہ مسیحت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ خدا کا بڑا فضل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا بڑا رحم ہے کہ مسیحت کو جتنا بھی دبایا جاتا ہے مسیحت کو جتنا بھی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مسیحت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ایسے نہیں ہے اگر آپ باہیسیت مسیحی اس چیز کو اگر دیکھتے ہیں یا باہیسیت کرسچن آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیہ پر بھی اسی طرح سے ظلم برپا کیا گیا ابتدائی کلیسیہ میں جب لوگوں نے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور انہوں نے مسیحت میں آ کر اپنے آپ کو اس طور سے جو ہے دنیا کے سامنے رکھا کہ محبت اور امن اور سلامتی کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کو وہ دے رہے تھے اور اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسیحت کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن بہت سارے مسیحوں کو مارنے کے باوجود جو مسیحت ہے وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسیحت کے پھیلنے کا آج ہماری زندگیوں پر یہ اثر ہے کہ ہمیں جس طرح سے بھی جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جائے ہمیں جس طرح سے بھی دبایا جائے ہمیں جس طرح سے بھی جو ہے وہ ازار سانی دی جائے لیکن ہم کسی بھی طور سے اپنے مسیح یسو کی محبت سے جدا ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی کبھی ہم ہو سکتے ہیں تو آج یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یورپ میں دیکھیں اگر تو وہاں پہ مسیحت جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ہمیں نمائی نظر نہیں آتی تو بھی باہیسیت مسیحی باہیسیت کرسچن لوگ کتنے ترقی کی طرف جا رہے ہیں وہ کتنے ترقی کی منازل کو جو ہے وہ تیہ کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ رہتے ہوئے باہیسیت مسیحی ہم کیوں پیچھے کو جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو آپ اپنے اس عقیدے کو جو خداون نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے اس سے کبھی بھی جو ہے وہ دست بردار نہ ہوں بلکہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جتنا ہم خدا کے لیے دکھ سہیں گے ہم اتنا ہی اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں کس طرح سے جو لوگ ہیں جب وہ کلام مقدس کی جو کتابیں ہیں جو ان کے کتابچے ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کے لیے کیسے کیسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اس ویڈیو میں کس طرح سے لوگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ بائبل کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہندو لوگ ہیں وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ جائیں یہاں سے آپ جا کے جو ہے وہ چرچیز میں جا کے منادی کریں آپ ان مسیح عیسائیوں میں جائیں وہ لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پھلانے کے لیے جاتے ہیں کسی کو دھمکاتے نہیں ہیں آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اور آپ ایک محبت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں لوگ پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نا پسند کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحہ جو ہے وہ ہمیشہ محبت کا درس دیتی ہے اور جن لوگوں نے یسو مسیح کو قبول کیا انہوں نے کسی زور جبر سے جو ہے وہ یسو مسیح کا قبول نہیں کیا انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یسو مسیح واحد وہ ہستی ہے جو ہمیں ہماری بیماریوں سے اٹھا کھڑا کرتی ہے یسو مسیح وہ ہستی ہے جو ہمیں مشکلات سے آزاد کرتی ہے اور آپ اس ویڈیو کے تھرو اگر کوئی پیغام آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے تو آپ ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ ایک پیغام اور ایک جو ورس ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اگر ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں میکہ نبی کی کتاب اور اس کا جو پانچوہ باب اور اس کی پندروہی آیت ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا کہر اور غزب نازل کروں گا اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ آیت ہے کہ خدا نے کہا کہ جو قومیں میرے لئے شنوا نہ ہوں میں ان پر اپنا کہر اور غزب نازل کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کو پڑھنے کے باوجود کلام کو سننے کے باوجود ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے یہ خدا نے خود کہا لیکن ہمارے لوگ تو کہر بھی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں ہمارے لوگ تو جو غزب ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں ہمارے لوگ تو ظلم جو ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن باہیثیت ہم اس غیور خدا کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے جس کی وجہ سے کہیں جو محبت کا پیغام ہے وہ نہ پہنچے اور ہم بحیثیت مسیحی اس بات کو لوگوں پر جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدارہ ظلم کو ختم کیا جائے اور مسیحت کو دبانے کے لیے جو بھی ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو روکا جائے اور اس میں جو ہماری گارمنٹ ہے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس میں اپنا جو مصبت کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تاکہ جس طرح سے سانیہ جڑا مالا کا واقع ہوا اور انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ مسیح یسو کی تعلیم کو پھیلانے والے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو روکا جا سکے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ باحثیت مسیحی ہم کس طرح سے اور زیادہ بہتر طور پر خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں یا اس ظلم اور جبر کو برداشت کرتے ہوئے اپنی گواہی کو دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں ضرور آپ اپنے خیالات کو نیشنل نیوزرامہ کی سکتن پر شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ نیشنل نیوزرامہ کو سبسکرائب کریں اس کو آگے شیئر کریں اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو ضرور اپنے خیالات کا اظہار آپ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دونی اسموسی سے پیار کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں انتارک پیرکو دے اجازت خدا حافظ